اس بھائی کو دیکھیں جی دھوپ سے بچنے کے لیے اس نے کیا انتظام کیا ہے بہترین اور یہ دیسی جگار اگر ریموٹ کنٹرول نہیں ہے ٹی وی چلانا ہے تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ رات کو ویڈیو دیکھتے ہیں دیر تک اور ہاتھ تھک جاتے ہیں تو موبیل کو اس طرح سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کے باترون کا شاور نہیں ہے یہ شاور بن گیا جی سستہ ترین شاور دنیا کا سستہ ترین اور اگر گھر میں برتن ہے تو پھر آپ اس قسم کا شاور بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے کام آ سکتا ہے بجلی کا بورڈ بنانا ہے جی بہت آسان طریقہ یہ دیکھیں جی ان بریکبل بجلی کا بورڈ ہے جو ہر جگہ پر دستیاب ہے اور جناب یہ سویمنگ پول دیکھیں دو بچے نہا رہے ہیں دنیا کا مضبوط ترین سستہ سویمنگ پول اور جناب کرسی مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ کرسی مضبوط ہوگی تو انسان خود بھی مضبوط ہوگا اور بجلی لگنے کا کوئی ڈر نہیں ہے دیکھیں جی بجلی کا کھمبا جو ہے وہ لکڑی کا بننا ہوا ہے اب آپ بجلی سے محفوظ رہ سکتے ہیں جیسی جو گار ہے جی دیکھ لیں کیا طریقہ بنایا ہے اور گھر میں فریز لے کر جانا ہے تو اس کا یہ آسان طریقہ ہے جی آپ گرائے جو ہے وہ لوڈنگ کا اس کی بجلت کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے اور ٹریکٹر کی ہوا بھرنی ہے تو گھر میں ہینڈ پمپ ہوگا اس سے آپ ہوا بھر سکتے ہیں یہ انکل بھی کچھ اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں پی آئی اے کی ٹکٹ بڑی مہنگی ہو گئی کوئی بات نہیں جی موٹر سیکل کو جہاز بنا لیں جہاز کے مزے بھی اور موٹر سیکل کے مزے بھی یہ دیسی جگار دیکھیں جی بھائی نے موٹر سیکل کو ہوای جہاز بنا دیا اور یہ دیکھیں جی ٹرانسفارمر کے نیچے کیا ہو رہا ہے یہ ٹرانسفارمر نہ جال جائے شاید اس لیے یا انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے اچھا اگر مال پالنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دور ڈنگر چھت پر بھی پال سکتے ہیں آسان طریقہ اور اس بندے کو 21 توپوں کی سلامی جس الیکٹرک والے نے یہ شو بنایا ہے اور اس کی ویرنگ کی ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے اور جناب یہ دیکھیں جی مصری نے گو کیسے بنا دی چار چار پائیاں آپس میں ٹیچ کر کے گو بنا دی پلسٹر ہو رہا ہے انرجی سیور چوڑی نہ ہو جائے اس کو لاکھ لگانا پڑے گا لاکھ لگا دیا جی جی دوستو بہترین دیسی جگاڑ ہے اور اب دیکھیں جی یہ دیکھیں جی موٹر سائیکل سائیکل پر انہوں نے کار کی سیٹ لگا دی اس کو گاڑی بنا دیا سائیکل کو گاڑی بنا دیا اور یہ جناب دیکھیں موٹر سائیکل پر اس نے سائیکل والی گھنٹی لگا دی ہے اور یہ بھی بڑا کامیاب جگاڑ ہے یہ جی سی پی او پرانا ہو گیا اس کی باڈی پھر بھی کام میں آگئی علماری کا کام کر رہی ہے سی پی او کی باڈی یہ دیکھیں جی اور یہ دیسی جگاڑ دیکھیں جی سکول والی وین ہے اور بچوں کے جو بستے ہیں وہ سکول وین کی بیک سائیڈ پر اس نے لگا دیئے اور جناب موٹر سائیکل سے کئی کام لیے جاتے ہیں اور یہ ایک وارٹر پمپ چلایا جا رہا ہے موٹر سائیکل کے ذریعے پیٹرول کا خرج کم اور پانی بھی نکال رہا ہے جناب پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو گدہ جو ہے وہ چنگچی رکشہ کھینچ رہا ہے اور یہ ایک دیسی جگاڑ دیکھیں جی کار کی کھڑکی کو اس نے کیسے لاک لگا دیا ہے چوروں سے بچانے کے لیے گاڑی کو لاک لگا جا گیا ہے واہ جی واہ یہ گاڑی کا گیر لیور دیکھ لیں جی زبردست طریقہ بنا دیا بھائی نے یہ کامیاب ترین جگاڑ ہے میرے خیال میں اور یہ دیکھیں جی گاڑی چلانے کے لیے آپ کو یہاں پر ٹریننگ لینی ہوگی ڈریونگ سیکھنے کے لیے اور دیسی جگاڑ یہ دیکھیں جی نئی نے اپنا موٹر سائیکل جو ہے اس کی سیٹ کو استعمال کیا ہے زبردست جگاڑ ہے جی اچھا بچے دل کے سچے دیکھیں جی وقتیں کہاں پر بنائی ہیں بھینس ویسے بھی ٹھہری رہتی ہے ایک جگہ اور جناب یہ دیکھیں کتا کیا کر رہا ہے بس میں کچھ نہیں کہتا آپ خود دیکھ لیں یہ کتا کیا کر رہا ہے اور یہ ایک بہترین جگاڑ ہے جی بارش آ گئی ہے تو پیراشوٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں ہر موٹر سائیکل کے ساتھ یہ پلاسٹک شیٹ ہونی چاہیے زبردست دیسی جگاڑ ہے جی اور جناب یہ ایک گدہ گاڑی تو آپ نے سنی ہوگی اب اسے ہم کیا کہیں ہم شاید اسے کتا گاڑی ہی کہہ دیں بچے نے زبردست دیسی جگاڑ بنایا ہے اور اس کو بھی شابش دینی چاہیے لوڈنگ کا خرچہ بچانا ہے کس طرح سے یہ موٹر سائیکل پر ہر چیز لوڈ کی جا سکتی ہے آپ دیکھیں اس بھائی نے کیا طریقہ بنایا ہے اور لوڈنگ کا خرچہ اس نے بچا لیا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی بھائی کہتا ہے پٹرول مہنگا ہے یا موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ دیکھیں جی کیا ہو گیا گدہ موٹر سائیکل بن گیا ہاں جی بیگم کے لیے فریج خریدا ہے اور بیگم بھی ساتھ ہے